اسلام علیکم ملکم ہے آپ سبھی کے اس نئے ویڈیو میں یہ سب سبھی کو پتہ ہے کہ کلسٹر یونیورسٹی نے 3 پلس 1 کی جو کاؤنسلنگ ہے میکزمام کالجز میں سٹارٹ ہوئی ہے تو کل امر سنگھ کالج کی بھی نوٹس آئی ہے تو میں اسی کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ باقی کالجز میں کاؤنسلنگ آپ نے کیسے کرنی ہے کب جانا ہے اور اس کے ساتھ سب سے جو امپورٹن ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ فی آپ کی جو ہے وہ کیا رہنے والی کتنی آپ نے ٹوٹل فی بڑھنی پڑے گی تو ڈیٹیل میں میں آپ کو سمجھاؤں گا ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھ لینا چینل پہ اگر آپ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ٹیلی گرام گروپ آپ نے جوئن نہیں کیا ہے لنک اس کی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیے وہاں سے جا کے جوئن ہو جائیے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرسٹ آفال یہ جو نوٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ امر سنگھ کالی سرنگر نے کل ریلیز کر دی تھی تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کس کو کب جانا ہے فرسٹ آفال جن سٹوڈنٹس کو کمپیوٹر اپلیکیشن کامورس باٹنی زولجی کیمیسٹری فیزکس جو ہے وہ میجر سبجیکٹ میں سیلیکشن ہوئی ہے ان کو بارہ آگست کو جانا یعنی آج جانا ہے دس بجے سے لیکے چار بجے تک وہ کسی بھی ٹائم جا سکتے ہیں اور اپنی کاؤنسلنگ جو ہے وہ کرا سکتے ہیں کاؤنسلنگ میں کیا کرنا وہ بھی میں بتا دوں گا اس سے پہلے آپ دیکھئے سٹیٹکس میٹھامیٹکس ایوی ہے جیوگرافی اور اس کے بعد میڈیا سٹیڈیز اکناومک وغیرہ جو ہے ان کو اس سکسٹین آگست کو جانا ہے اس کے بعد جو سائیکالجی ہے سوچولوجی ہے اردو ٹوریزم ٹریول منیجمنٹ جولوجی انگلیش ان کو سیونٹینت آگست جانا ہے عربی ایڈوکیشن کشمیری فلوسپی پولٹیکل سائنس اسلامک سٹیڈیز والے جو ہیں ان کو ایٹینت آف آگست جانا ہے دس بجے سے چار بجے تک آپ نے اپنے کالیج میں وزٹ کرنا یونیورسٹی میں نہیں جانا ہے امر سنگھ کالیج جن بھی کانڈیڈیٹ کو ملا ہے وہ اسی ٹائم ٹیبل کے حساب سے جانا جسی حساب سے یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے ایسا نہ ہو کہ جس کانڈیڈیٹ کو بارہ تاریخ کو جانا ہے وہ تیرہ تاریخ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے جو ڈیٹ آپ کو دی ہے آپ اسی ڈیٹ کو چلے جانا ان کیس اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے اس وجہ سے وہ اگر نیکس ڈی بھی جائے گا تو چلے گا لیکن کوشش کرنا کہ جسی حساب سے ٹائم ٹیبل ہے اسی حساب سے آپ چلے جانا تو جب آپ وہاں پہ چلے جاؤ گے آپ نے جو پہلے 3500 جو ہے وہ یونیورسٹی کی فی سب میٹ کر دی ہے اس کے کالیج میں آرڈی سٹارٹ ہوئی اور باقی کے جو کالجز ہیں انہوں نے ابھی نوٹس نہیں نکالا ہے وہ بھی شاید آج یا کل تک نوٹس نکالیں گے وہ جب نکالیں گے میں آپ کو بتا دوں گا آپ اپنے کالیج جو بھی الارٹ ہوا ہے آپ اس کے کنٹیکٹ میں رہیے تو وومنز کالیج کے جو کانڈیڈیٹس ہیں انہوں نے جو ہے میجر سبجیکٹس جو ہے وہ چوز مائنر سبجیکٹس اور سکل ملٹیپل سبجیکٹس وہ چوز کیے ہیں لیکن فی انہوں نے ابھی سبمنٹ نہیں کی ہے تو فی سبمنٹ کرنے کی بھی ان کو نوٹس آ جائے گی ابھی وہ آئی نہیں ہے کل پرسوں تک آ جائے گی جب آ جائے گی میں آپ کو ٹیلی گرام پر شیئر کر دوں گا تو چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کی فی آپ کو کتنی بڑھنی ہے اور کیا بڑھنی ہے تو دیکھیں فی کتنی بڑھنی ہے اس سے پہلے آپ سمجھ دیجئے کہ کانسلنگ میں آپ نے کیا کرنا دیکھیں ابھی آپ کو میجر سبجیکٹ ملا ہے جب آپ اپنے کالیج میں چلے جاؤ گے وہاں پہ آپ کو اپنے رینک کے حساب سے مائنر سبجیکٹ سکل سبجیکٹ ملٹیپل ڈسپلنری سبجیکٹس بھی رکھنے پڑیں گے جتنے آپ کو ملیں گے وہ تو وہیں آپ کو کالیج میں پتا چل جائے کہ اپنے میجر سبجیکٹ اور اپنی رینک کے حساب سے ہی آپ کو ملیں گے تو جب وہ وہاں پہ آپ چوز کر لوگے سبجیکٹس کی لسٹ آپ کو مل جائے گی کون کون سی سبجیکٹس آپ پہلے ہی فی نہیں برنا پہلے کانسلنگ کرنا then اس کے بعد آپ جب آپ کی سارے سبجیکٹس مل جائیں گے مائنر سبجیکٹس وغیرہ سکل سبجیکٹس then اس کے بعد آپ فی پے کرنا تو دیکھیں یہاں پہ فی کتنی ہے فرسٹ آفال آپ نے 3500 جا وہ فی پے کری ہے وہ فی جو ہے وہ کالیج کی فی نہیں ہے وہ یونیورسٹی کلسٹر یونیورسٹی کی فی ہے جو آپ نے برد دی ہے وہاں پہ اس کے بعد آپ نے جن سٹوڈنس کا سائنس سبجیکٹ یا ان کے سائنس میں سے کوئی فزکس کیمسٹری بیالجی میجر سبجیکٹ ہے ان کو فائیو تھوزنڈ کالیج کی فی پے کرنے یہ امر سنگھ کالیج کا اور یہ ہی سیم شاید شاید یہ ہی سیم باقی کالجز میں بھی رہے گا اس کے جن کی آرٹس کے سبجیکٹس ہیں آرٹس میں کوئی بھی میجر سبجیکٹ ان کا تو یہاں پہ اگر آپ سائنس والوں کو دیکھو کہ پانچ ہزار ان کو یہاں پہ کالیج کی فی پے کرنے پڑی اور ساڑھے تین ہزار ان کو جو ہے یونیورسٹی کی فی ٹوٹل یہاں پہ ساڑھے آٹھ ہزار ان کو پے کرنا پڑا اس کے بعد یہاں پہ آرٹس کے جو کانڈیڈیٹس ان کو فور ٹوٹل اس میں جو ہے الگ سے ساڑھے تین ہزار جو انہوں نے اس کے کالیسٹر ایونیورسٹی کی فی پے کری وہ الگ ہے اس کے بعد کمپیوٹر اپلیکیشن جو ہے ان کو سیون تھوزن تھری ہنڈر پے کرنا ہے کالیج کی فی کامرس والوں کو فور تھوزن فور ہنڈر کرنا ہے اور اس کے بعد ٹیوریزم والوں کو سکس سوزن وان ہنڈر اور ماس کممینکیشن والوں کو سیون تھوزن ایٹھنڈر یہاں پہ زیادہ جو ہے وہ ماس کممینکیشن اور کمپیوٹر اپلیکیشن کی ہی فی ہے تو یہ فی آپ کو وہاں پہ پے کرنی پڑے گی اس کی ریس اپٹیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سمجھ لینا ہے کہ آپ جب سبجیکٹ مائنر سبجیکٹ مالٹیپل ڈسپلانر سبجیکٹ چوز کر لوگے اس کے بعد آپ کو جو ہے فی وہاں پہ بتا دیا جائے گا کتنی یہ فی جو ہے یہ تھوڑی سی اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے تھوڑی سی کیا مطلب سو دو سو اوپر نیچے زیادہ نہیں ہو جائے گی تو جب آپ مائنر سبجیکٹ چوز کرو گے دن اس کے بعد آپ کو وہیں پہ بتا دیا جائے گا کتنی فی آپ کو ٹوٹل بن رہی ہے اور کتنی فی آپ نے سبمیٹ کر دینی ہے جب آپ وہ سب کر لوگے تو آپ اپنی فی جو ہے وہ پیک کر دینا ہے ریس اپٹ بھی آپ کو یہاں سے بھی مل جائے گی تو اس میں کیا کام کرنا ہے جب آپ اپنی فی وغیر آپ کو پتا چل جائے گی کتنی ہے کیا ہے یہاں پہ رول نمبر بھی آپ کو مل جائے گا وہ یہاں پہ لگا لینا ہے کورس آپ کو کونس ہے اس کے بعد یہاں پہ سمیسٹر کونس ہے اس یہاں پہ ایکاونٹ نمبر وہیں سے آ جائے گا نام اپنا ڈالنا ہے پیرنٹیج ڈالنی ہے ایماؤنٹ کتنا آپ کو بن رہا ہے وہ ڈالنا ہے اپنا کنٹیکٹ نمبر ایماؤنٹ ڈال کے یہاں پہ کلر کا سگنیچر وغیرہ بینک والے کر دیں گے تین چار اس میں پیجز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے تینوں میں آپ نے دو پیجز ہیں ایک آپ نے تین پیجز ہیں ایک بینک والے رکھیں گے دو آپ کو دے دیں گے دو میں سے آپ نے ایک جو ہے وہ کالیج میں سپمنٹ کرنا پڑے گا اور ایک آپ کو ملے گا یہی ریسٹ اپٹ آپ کو آگے چل کر اگر آپ اپلائی کرو گی تو اس کے لیے آپ کو لگنے والا ہے تو باقی کی کالجز کا بھی میں نے بولا جیسے وومنس کالیج ہے اگر کوئی کنڈیٹ نہیں گیا ہے وہاں پہ تو چلے جا انہوں نے نوٹس وغیرہ کچھ ریلیز نہیں کی ہے تو انہوں نے رینڈم لی کاؤنسلنگ سٹارٹ کیے کر دی ہے کیونکہ انہوں نے پہلے نوٹس ایک ریلیز کیا تھا دن اس کے بعد کچھ ٹیم بعد انہوں نے اس کو کو ڈیلیٹ کر دیا تھا ویب سائٹ سے تو انہوں نے کاؤنسلنگ کو سٹارٹ کر دیا کر دیا ہے آرہی مائنر سبجیکٹس وغیرہ سٹوڈنٹس کو ملے ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے جو نہیں گیا وہ چلے جاؤ ہے سنے اس پاسیبل کیونکہ آگے چل کے چھوٹیاں آنے والی ہیں پندرہ اگست وغیرہ کی چھوٹیاں ہیں تو آپ چلے جاؤ آج یا کل باقی جو ایس پی کالیج والے ہیں ان کو تو پتا ہی ہیں ان کو تو مل گئی ہیں وہیں پہ ایڈمیشن وغیرہ سب کچھ تو اور باقی کے جو کالجز والے کانی ڈیٹس ہیں ان کے لیے بھی نوٹس آ جائے گی جب آ جائے گی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن امر سنگھ کالیج کی جو کانی ڈیٹس ہیں ان کے لیے نوٹس آیا ہے تو وہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہی چلے جانا ہے جس دن آپ کو جانا آپ کو اسی دن جانا ہے فال تو ہر دن وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جو ڈیٹ آپ کو دی گئی آپ اسی ڈیٹ کو چلے جانا